موسیقی اللہ کا پسندیدہ شخص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پراغندہ بالوں والے گرد و اوگار میں اٹے ہوئے جن کو دروازوں پر دھکے دیا جائیں اللہ کے نزدیک ان کا یہ مقام ہوتا ہے اگر اللہ پر وہ قسم کھا جائے تو ان کی قسم کو اللہ ضرور پورا کرے گا صحیح مسلم زندگی کا ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے جب مصطفی علیہ السلام نے ہماری بہترین رہنمائیں نہ کیوں مگر ہم نے ان کی صیرت پر عمل چھوڑ دیا اور نتیجتاں پوری دنیا میں ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں جب ہمیں کسی دشمن کا بائیکارٹ ہی کرنا ہے تو ہم اس کا صحیح طریق مصطفی علیہ السلام کی صیرت سے معلوم کریں تاکہ اس اللہ عز و جل کی بھی مدد شامل حال رہے جب مدینہ میں یہودیوں کا ظلم بڑھنے لگا تو مصطفی علیہ السلام نے مدینہ کے ایک میدان میں مسلمانوں کے ایک بازار قائم کروایا اور صحابیوں کو تلقین کی کہ وہ اسی بازار سے خرید و فروخت کریں جب اپنی حیثیت اور استطاعات کے مطابق ہر کوئی اس بازار سے کاروبار کرنے لگا اور مسلمانوں کا فائدہ مسلمانوں کے ذریعے ہونے لگا اور جب کچھ مستحکم ہوئے تو پھر مصطفی علیہ السلام نے حکم فرمایا مفہوم اب سے کوئی بھی مسلمان ان یہودیوں سے کسی قسم کا کوئی خرید و فروخت نہ کرے اور جو بھی ہمارے بازار سے کاروبار کیا گیا اس نے جنت میں سودھا کیا اس عظیم بشارت کا ملنا تھا کہ مسلمانوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس مشن کو کامیاب بنانے میں جڑ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ جلد ہی مسلمان مالی و معاشی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط ہو گئے یعنی کسی کے بائیکارٹ سے پہلے اس کا متبادل تیار کرنا نہائی ضروری ہے کیونکہ بغیر متبادل کے انسان مجبور ہوتا ہے ہمارے پاس کن کن چیزوں کو متبادل ہے بینہ متبادل کے بائیکارٹ کرنا ہے بے معنی اور لاحاصل ہے گھلٹا اس طرح کے مظاہرے اور میرسی سے دشمن اور چوکننا ہو جاتے ہیں موسیقا موسیقا